میں کسی منطق کا فلس امام میں ہم تو اللہ تعالیٰ معاف کرے پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے فرانی مجلس میں نہ جانا فرانی اب تو مسیدت بن گئی جانے کی ضرورت نہیں ہر شہر موبائل میں آگئی مجھے بھیجتے ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب یہ ذرہ سننا یہ ذرہ سننا کال کراچی سے کچھ میمان آگئے بچوں نے وہ کلپ سمال کے یہ مولوی دیکھو کیا کہتا ہے اب آیتیں پڑی جا رہی ہیں قرآن پاک کی اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں وہ ملا کے پتہ نہیں کونسا مکسچر بنا رہے ہیں کس آیت کا ترجمہ نہیں کوئی واضح حدیث نہیں ایسے ہوا ہوگا پھر اس کو اس سے جوڑ لیں تو کیا بنتا ہے اتنی جمع کر لیں یہ کونسا دین ہے جو طور برور کے بیان کر لیں کونسا مذہب دین تو واضح ہے کھلی کتاب ہے اب ہمارا یہ شوق ہے ہم ہر تماشا دیکھنا چاہتے ہیں ہم اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے ہیں بڑی بڑی دور جا کے ہم غلط معاملات میں جاتے ہیں پھر ذہن ہمارے شکوع کا شکار ہوتے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کوئی ایسی کسی ذنہی کی ضرورت نہیں ہے جب ان کے واضح چیزیں ان کی کتابیں موجود ہیں حدیث میں موجود ہیں قرآن مجید میں ان کے فضائل کھل کے موجود ہیں تو دور جانے کی کیا ضرور ہے حضور ان کی ٹریننگ کراتے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگی تھی یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا انہیں ایک وقت روٹی دینا ایک وقت کی بھوک دینا یہ جو دس دن کربلا میں انہیں ٹینشن نہیں نہ ہوئی انہیں عادت تھی فاقہ کرنے انہیں تین تین دن بس لی روزے رکھنے کی عادت تھی پہلی بات دوسرا یہ ہے کہ جہاد کی تربیت حضور خود کراتے حضرت فہد متع ذہرہ کہتی میں پڑھ دے کے پیچھے دیکھ رہی تھی نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نے امام حسن کو کہتے ہیں حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو حسن حسین کو پیچھے سے پکڑو جب نبی پاک بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ پیچھے سے بول پڑی کہنے لگی یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتائے آپ بڑے کو بتا رہے بڑا تو پہلے گیارہ مہینے بڑا ہے تو آپ چھوٹے کو بتائے بڑے کو بتا رہے تو فرمایا فاطمہ تو چپ کرنا جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں نا دیکھ رہی ایک کو میں بتا رہا ہوں دوسرے کو جبریل امین بتا رہے تو یہ حضور نے اپنے سامنے ان کی تربیت کی ٹرین ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنانا دو تین چیزیں ہوتی ہیں لیے مسئلہ کیا بن سکتا ولید بن قطبہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیر عرب کا نواز آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے اس کو رکھے رکھتے یہ ان کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ولی اہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں حضرت امیر مہمیہ کبھی سال ہو گیا بتایا نہیں